بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ بردہ شویب اور ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کہتی ہوں آپ کے اپنے پسندیدہ شو میں جس کا نام ہے روایتوں کی لذت جہاں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک ہم پہنچائیں ہمارے روایتی کھانے جو کہ مختلف شہرز تعلق رکھتے ہیں لیکن اب ان کو کھانے کے لیے ہم وہاں جا نہیں سکتے جیسے پشاور کی چپلی کباب ہو گئے یا پھر پنجاب کے فیمس مرخ چنے ہو گئے یا پھر آپ کہیں کہ ملتان کا فلاو ہو گیا جناب ہم وہاں جا نہیں سکتے لیکن ہاں ہم ان روایت کو یہاں پہ لا سکتے ہیں تاکہ ہم پہنچا سکیں آپ کے گھر تک وہ ریسپیز اور آپ بنائیں کھائیں اور انجوائے کریں ایسے ہی ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج آپ تک ہم پاکستان کا قومی ناشتہ پہنچائیں قومی ناشتہ پاکستان کا کیا ہے انڈا پراتھا انڈا پراتھا تو ہے ناشتہ جناب لیکن ایک ایسا ناشتہ ہے کہ جو ہر اتوار ہر کسی کے گھر پہ آتا ہے اگر آپ کسی کو ناشتے کی دعویت دیتے ہیں تو سب سے پہلے ذہن میں یہ بات کنفرم ہوتی ہے جناب کچھ اور ہو نہ ہو یہ چیز ضرور ہوگی اب وہ چیز کیا ہے وہ چیز ہم سب کو پتا ہے اور اب آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے وہ ہے حلوہ پوری اور ترکاری کا ناشتہ ہم شادی کے بعد کسی کے گھر پہ یعنی کہ اپنی بہن یہ لڑکی گھر پہ جب طرف سے ناشتہ جاتا ہے تو اس میں حلوہ پوری ہونا لازمی ہے اگر آپ اسی کو دعوت دیتے ہیں تو حلوہ پوری ہونا لازمی ہے چھٹی کا دن ہے اور پوری فیملی مل بیٹھ کے انجوائی کرنا چاہتی ہے ناشتہ تو اس میں حلوہ پوری ہونا لازمی ہے اب دیکھیں بن گیا نا یہ ہمارا قومی ناشتہ تو اسی لیے ہم نے آج انبائٹ کیا ہے اپنے شو پہ ایک بہترین شیف کو جو کہ ایک بہترین شیف ہے فوڈ سٹائلیس بھی ہیں اور جو ہم اکسر کمرشل وغیرہ پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہلوے کے شورٹس آرہے ہوتے ہیں کیا ترکاری کے شورٹس آرہے ہوتے ہیں یہ پھولی پھولی پوریاں بن رہی ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہی موہ پانی آ جاتا ہے کہ بس یہ ٹی وی پہاں نکلے اور ہم کھا لیں تو ہم ان سے یہ سیکرٹس پوچھیں گے کہ بھائی ایسا کیا ہے اور ایسے کیسے بناتے ہیں آپ کہ یہ ٹی وی میں تچھے نظر آتا ہے اور ہم سے گھر میں نہیں بنتا تو ہم ان کی سیکرٹس پوچھیں گے تو ہم ان کی سیکرٹس پوچھیں گے تو ہم انگلے اور ہم انوائید کرتے ہیں اپنے شو پر آسیم رشید کو اسلام علیکم آسیم کیسے ہیں الحمدلوالیکم اسلام آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک بھائی شیف آج ہم آپ سے جو ہیں آپ کی بہت سائے سیکرٹس جانیں گے پہلے تو آپ سب کا دلل چاہتے ہیں اور کیا پھولی پھولی پھولیوں کے شورٹس آتے ہیں بس آب کیا وہ وجہ کو wilde بھی بنایے آج بیسی ہ ہی پھولی پھولیاں بنائیں گے اور وجہ ہی چھوٹی چھوٹی سی ٹھک می Joe اور پہلے ہم ترکاری کی طرف آتے ہیں بہت سمپل ہے اتنی سمپل ہے کہ کھوی بھی بنا لے اچھا آپ ترکاری بنایں گے بھول دیکھ بھی بنایں گے اور پھولیاں ہو بنائیں گے بھولیاں ہو آپ کو نفس ہو تو آپ نے کہا کہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے ٹائم ٹیکنگ نہیں ہے تھوڑی سا پیپ کر کے رکھیں تو چیزیں اچھی بن جاتی ہیں اور جیسا کہ آپ کیا رہی تھی کہ ہمارا قومی ناشتہ ہے تو میں کہوں گا کہ قومی ناشتے کے لئے آپ کسی بھی بفت پر چلے جائیں چاہے وہ ہائی ٹی ہو یا پھر وہ ڈینر ہو حلوہ پوری مستر اور انفریکت اب تو شادیوں اور مہندی میں بھی حلوہ پوری لازمی ہوتی ہے مہندی اور مائیوں میں لازمی ہوتا ہے بلکل سب سے پہلے ہم ترکاری کی طرف شروع کرتے ہیں صحیح جا آپ مجھے نائف پاس کیجے گا نائف آپ کو بھی چاہیے میرے جیسی یہ والی سے دے گی یا دوسری والی سے دے گی کوئی سی بھی دے ہمارے پاس یہ رکھی بھی نائف کے لیے جو یہاں پہ ترکاری کیلئے میں نے کیا کیا ہے آدھا کلو علو میں نے بوائل کر رکھے جس میں سے کچھ کا رہنے دیا کچھ کا چھلکا میں نے اتار دیا چھلکا کیوں رہنے دیا ہے چھلکا کیوں رہنے دیا ہے ہم براون رائس کی بات کرتے ہیں ہم برینڈ بریٹ کی بات کرتے ہیں آلو میں سٹارش کافی زیادہ ہوتا ہے تو وہ جو براون رائس کے اندر جو حسک جو چاول کپڑ لگا بہتا ہے پوٹیٹو کی سکن وہ کام کر رہی ہے جو آلو کے اندر جو اتنا سٹارش ہوتا ہے وہ اس کو بیلنس آؤٹ کر رہی ہوتا ہے اور کھانے میں ٹیکچر بڑا اچھا سا رہا ہوتا ہے اچھے یہاں پر میں نے آلو لیے ہیں آلو کو رفلی آپ نے جسٹ کٹ کرنے اور اس کے مسالے میں آپ کو بتایا مسالوں میں کیا کیا چیزیں بہت کم چیزیں سب سے پہلے حلدی آپ وہ ڈالتے ہیں کہ بنائیں گے بھی تو آپ سا ساتھ بناتے بھی رہیے گا اور اس ترکاری کی اچھی بات کیا ہے اچھی بات کیا ہے کہ اوائل فری ترکاری ہے میں یہ ہل کروں آپ کے اس کی آپ تاکہ سٹارٹ بھی کریں پکانا صحیح میں کچھ کام میں بھی کروں بلکل 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 آپ یہاں پہ آجائیں یہاں پہ بلکل رف آپ نے کٹ کر دینا ہے بلکل رف آپ نے کٹ کر دینا ہے اس کے اندر کیا جائے گا سب سے پہلے جائے گا پانی ٹھیک ہے اس کے اندر پانی جیسے ادھر کے لئے آلو آپ نے لیا تو پانی آپ نے اتنا شامل کرنا ہے کہ آلو اندر دوب جائیں اور گریو بھی اس کی بہت اچھی سی گاڑی سی تیار ہوگا بہت چھوٹے تو نہیں کریں بلکل چھوٹے نہیں کریں بلکل چھوٹے نہیں کریں اگر آپ کٹ نہیں کریں آپ ہاتھ سے مسل کی بھی آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں بلکل ایک چاہ کا چمچہ کلونجی ایک چاہ کا چمچہ حلدی بھر کے کیونکہ حلدی سے حلدی سے کلر بہت اچھا آتا ہے اور ساتھ میں جائیں گی سابت لال مرچے چھوٹے سابت لال مرچے عشر سابت لال مرچے حلد نامک حلد نامک حلد نامک حلد نامک آپy انتمکو 26 ريت 간ے نہیں ٹھیک时间 کیا آپ میں کوزش کریں کوتر مطلب کر اسے پر کھول مختلف حلد نامکو نامکو 28 ریس stream انتہ پھول敢 پھول audی سے پھول لسکی گار 중요 صحیح تھکنے ساتھ ہے اچھا انسٹنٹ طریقہ میں بتاؤں کیا ہے جب آپ نے آلو سکندر شامل کر دیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیں یہ آلو جب آپ اسکندر شامل کر دیں گے چمچ کی مدد سے پانی کتنا لیا ہے اس میں پانی میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں صحیح تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ کے جتنا میں نے پانی لیا ہے اچھ یعنی کہ آدھا کلو آلو میں ایک سے ڈیڑھ کا پانی آپ نے اس کی ہے بالکل صحیح یہ دیکھیں آلو جو ہے میرے سکندر بلکل گرہ ڈوب چکے صحیح ٹھیک ہے اب یہ پکیں گے گاڑھا ہوگا اچھا جو ایک کوئیک ٹپ میں آپ کو بتا دوں کہ گاڑھا پانا جائے جب آلو ہمارے پک جاؤں گے چمچ کی مدد سے ان کو تھوڑا سا ماش کریں تو بڑا سا گلس سا گاڑھا جائے اچھا یہ ہمارا پک رہا ہے اس کو دھینی آج پر دیں گے گریہ ہماری پک رہا ہے اب آجاتے ہیں اصل جو مسئلہ ہے حلوہ حلوہ مجھے لگے آپ کہیں گے اصل مسئلہ پوری نہیں پوری تو ہے لیکن حلوہ لیکن حلوہ حلوہ پوری جب آپ حلوہ لے تو بڑا سوف سا ہوتا ہے بلکل اچھا ٹھیک گرینز بھی تیکچر بھی ہوتا ہے بہت اچھا ایکسٹر اوئل بھی تبہا نہ ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا 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 ایک چھوٹی سی tip سوژی کو بھوننے میں بہت تائم لگتا ہے تقریباً 12-15 minutes سوژی کو بھونائی میں لگ جاتے ہیں سوژی آپ جب بھی گھر لے کر ہیں اس کو ہلکا سا ہوتا درائے روست کر کے آپ رکھ لیں جب آپ کو حلوہ بنانا ہوگا جب آپ کو حلوہ بنانا ہوگا جس آپ نے کنٹینر سے حلوہ نکالی چاہے میں بڑا اورنج کلر کا اور وہ بڑا بڑا فیسینےٹ کر رہا ہوتا ہے تو چاہے تو آپ سوژی کے اندر اضا اور اسے اضا اور شیرے سوژی میں آپ کو اپا لا Bosein وہ سوژی میں سوژی نہیں کری ہے صرف انہوں نے ایک کپ پانی لیا ہے اور ایک کپ دل چینی لیا ہے اس میں چند دانیں لائچی کے جب تو گارہ تو نہیں کرنا نہیں بہت 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 جب سوژی مدنی کریں گی مین ویڈا سوژی جو ہے وہ بھون رہے ہیں سوژی یہاں پر میری بھونی ہے مین ویڈا سوژی ہے میری لیکن تھوڑا سا ہمیں اس کو وارم کر رہا ہوں تاکہ گرم ہو جائے میری سوژی صحیح پھر ہم اس کے اندر گھیڈ آلیں گے حلوہ گھیم حلوہ تیل میں نہیں بنے گا حلوہ بنے گا تو گھی میں بنے گا وانا حلوہ بنائیں نا جناب آپ سوژی جو ہے وہ بھونی ہے اس وقت ہو گیا ایک بریک کا ہمیں بریک پہ بھی جانا ہے لیکن آپ میں کہیں نہیں جانا stay with us because ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی حلوہ پوری جلدی سے جائیے اور ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بار موسیقی 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 روایتوں کی لذت اور پورا سٹوڈیو اس پر مہنک رہا ہے بالحال تو ترکاری کی خوشبو سے اور سوژی کی خوشبو سے سوژی کی خوشبو سے سوژی practitioners خوشب بہت دھیان سے گنام کیونکہ ان کو تو عادت ہے لیکن آپ کو کچھ کریں گھرم بھت احتیاط سے اگر کڑھائی میں بنایا تو زیادہ بہتر ہے آپ سیسے رہیں گے اچھا یہاں پر اب میں شامل کروں گا گھی گھی تقریباً اس کے انترام شامل کر دیں گے 1 4th cup 1 4th cup ٹھیک ہے یہ آدھا کپ گھی ہے میرے پاس یہ 1 4th cup ہم گھی شامل کر دیں گے اور جس اس کو ہلکا سا بھونیں گے اور ہمارا سوژی کا حلوہ تیار ہو جائے گا بلکل اچھا تھوڑا بعض جگہ سے دار کلر بھی ہو جائے گا اس کی بھنائی میں دار کلر ہو جائے گا یا پھر یہ چاہیں تو چیپٹھا بھی سکتے ہیں نہیں چاہیں تو کلر کے اوپر ہے کلر آپ زیادہ کرنا چاہیں کم کرنا چاہیں تو آپ کی اپنے 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 اور میرے حال میں جن گھروں میں بچے ہوتے ہیں ہلوہ پری کھاتے ہی سن ہلوے کی وجہ سے ہلوے کی وجہ سے کلر اپیل کر رہا ہوتا ہے اور یہ بہت تیمٹی ویڈی بہت اپیلنگ ہوتا ہے ہلوہ پری کھاتے ہی سن ہلوہ ہی سن ہلوہ ہی رکھا ہوتا ہے ہلوہ ہی رکھا ہوتا ہے ایک کپ پانی ہم نے دارا تھا فور در شوگر تو دیزولف اب میں تھوڑا سا پانی اس کے اندر شامل کر رہا ہوں تاکہ ہلوہ میرا یک جان ہوتا ہے تقریبا آدھا کپ کے جتنا تو توٹل پانی کے امانن کتنی گئی ڈیڑھ کپ چاہے تو یہ پورا پانی کی بھی آپ شیرے کے اندر شیرے لے آدھ کٹ سے ملی PAW چاہے تو آپ اس طریقے سے ملی پرک دیزولف ایک سوال تھا بعض لوگ جو سنجی کو بھون ہے جیب لکل پانی آدھ نہیں کر بلکل سرے تو ہم پانی آدھ کر رہے ہیں تو خراب تو نہیں ہوگا یاکہ بلکل کچنس ہوتے ہیں کمیشل کچنس بہاہر کے کچنس ہوتے ہیں اس کو ہم کمرشل کچنس کیا ہے تو پانی پر کا کیا ہے غیر لاکھنا ہے کیونکہ پار پانی کنہ سچیں سچیں معلوم نہیں تو غیرísی چیز کنھیں سچیں بھی السمواز ملتا ہے تو گرینی چیز نیم ہے ابہ آپ اٹا رہے ہوں اچھا سو جی بھونج ہے تو جنہی شدا کیا ہے گھر سالات کے شروع آ Hashim پارں آجتے ہیں password bé ملتا ہے وہ پانی کپ سوکھے گا اور پر نے اس کیrika pregnant میں لہتا ہوں کہ آب بھی بیکن میں سوک رہا ہے کہ پوریوں کا جو دو ہے آپ نے بنا کر رکھا ہے یہ دیکھیں اچھا ہے اتنا سوفٹ ہے یہ دیکھیں میں دکھانا چاہوں گی کیمرے پر آپ اس کو فوکس کریں کتنا سوفٹ ہے کہ آپ کی فنگر بلکل اندر ڈیپ ہو رہی آپ کو جان بھی لگانے نہیں پڑہ رہی ہے یہ دیکھیں بلکل سوفٹ ہے یہ دیکھیں اس کو ہم ساست بتا بھی دیں کہ آپ نے کس طرح سے یہ دو بنائی ہے اٹا کیسے گوندا ہے پوریوں کا میدہ نمک بس پانی ہلکا سخت آٹا گوندیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے گی شامی کیا ہے اور ایک آلاز میں جو ہم لگا رہے ہوتا ہے کہ چپکے نہیں بول بس وہی ہے بلکل وہی ہے اچھا تھوڑا سخت آٹا گوندیں گے پھر ہم اس کو ریسٹ دیں گے جو آپ بات کر رہی تھے کہ پوری پھولی بھی ہونی چاہیے it's all depends کہ ہم دو کو ریسٹ کتنا دے رہے ہیں دیکھا 15 to 20 minutes کا دو کو ریسٹ دیں گے اسے کیا ہوگا اٹے کے اندر جو ہم کہتے ہیں گلوٹن ڈیولپ ہو جاتا ہے یا لچک آٹے کے اندر وہ آئے گے پھر اس ساب کے پوریاں پڑی اچھی بانے گے اچھا یہاں پہ ہمارا ہو گیا ہے ہم اس کو ریسٹ کرتے ہیں آپ مجھے بول پکڑا ہی ہے یہ 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 ٹھیک ہے اب چکے ہم ریوایتوں کی بات کر رہے ہیں تو سرونگ بھی ویسی ہونی چاہیے اور نہیں ویسے بھی ہائیجینی کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اس طرح کے کھانے ہاں پوری فیملی کے لیے بنا رہے ہیں اور کبھی کبھی گھر میں بھی احتمام کرنا اچھا لگتا ہے کہ اچھا لگتا ہے گھر والوں کے لیے کہ آپ نے ہاتھ سے کچھ بنا رہے ہیں اور ان کو سوف کر رہے ہیں ایک سب فیملی ایک ساتھ مل بیٹ کے کچھنے سب بنا رہے ہیں تو اچھا لگتا ہے اور حلوہ پوری ایک ایسا ناشتہ ہے ایسا بردہ کہ پوری فیملی اس کے اندر والو ہوتی ہے اور سب مل کے انجوئے کرتے ہیں کوئی حلوہ پوری کو نا نہیں کہہ ساتھ یہ بہت حقیقت ہے ہمارا یہاں پہ دن ہے اس کو گانش میں کروں گا بہتری بادام پستے کے ساتھ ٹھیک ہے اور اب ہم آجیں گے ایک نظر اپنی ترکاری ترکاری کی طرح اس کو میں پیچھے رکھو بلکوی تینکیو اچھے یہاں پہ آپ نے پوریوں کے لیے کڑھائی رکھی ہو تو گھی میں پوریاں بھی گھی میں فرائی ہو رہی ہے کیونکہ بازار مزد چاہیے ہمیں تو پھر کیوں گھی میں ہی فرائی کیا جائے کیونکہ باہر گھی میں فرائی کرتے ہیں اچھا یہاں پہ ترکاری کے شکل دیکھیں بلکل ویسا ہی کلے رہے جیسے بازار میں مللہ ہوتا ہے جیسے جیسے میں اس کو ہلا رہا ہوں میں اس کو تھوڑا سا ماش کر رہا ہوں صحیحاں میں نے نوٹ کیا کہ آپ اس کو ساتھ ساتھ جو ہے یہ اس کے لئے جانے ہوئے پانی رہنگ اچار گاجر کا کون سا چار ہے پانی والا چار ہے ہم کری کا چار یوزی کریں گے ہم ہری مرچ کا یوزی کریں گے تیل والا نہیں پانی والا چار پانی والا گاجر کا چار بلکل لازم اس کے اندر سرکاری جو کھٹا ساری ہوتی ہے اور کھٹا ساری ہوتی ہے وہ کھٹا ساری ہوتی ہے اور جلدی سے لیتے ہیں چھوٹا سا بریک بریک سے واپس آئیں گے اور پھر تلیں گے آپ کے سامنے گرما گرم پوریاں تو کہیں جائیے گا نہیں چلو گی ستے ویدھ اس we will be right back after a very short break جی جناب جی جناب میرے روایتوں کی لزدار اور ہم بنا رہے ہیں جی جناب بریک پہ جانے سے پہلے گھی جو ہے وہ پوریوں تلنے کے لئے گرم پہ لگا دیا تھا اور بریک پہ یہاں پہ پیڑے بھی بنا لیے گئے ہیں آپ دیکھیں پوری ریڈی ہے اچھا آپ نے وہ سے کہا تھا بریک پہ آنے کے بعد ہم اچار اٹھ کریں گے اچھا ابھی ابھی میں اس کا چولہ بند کیا ہے ٹھیک ہے اچار ڈالنے سے پہلے میں اسی کنسیسٹنسی آپ کو دکھا دوں ٹھیک ہے میں چاہوں گی کہ آپ دکھانے کی کلر کیسا ہے یہ کنسیسی کیا ہے آپ اس کو اتنا گاڑا بھی رکھ سکتا ہے آپ اس کو تھوڑا سا پتلا بھی رکھ سکتا ہے تو یہ توٹلی اپ ٹی ہے بلکل وہی مارکٹس والا جو ہے وہ لوگاڑا ہے بلکل ہم نے تھوڑے موٹے 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 آلو کٹ کر کے رکھے تھے اب چمچے ہم نے جب اس کو مچھ گیا تو بڑا چنکی سور میکس ان میکس ان میکس ان میکس ان کے تکچر ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گا ایک ڈیبل سپون بھر کے گاجر کا اچھا اور یہ گاجر کا اچھا اور پانی والا اچھا ٹیل والا نہیں ٹھیک ہے اور اس کو ڈالنے کے بعد ہم نے بلکل زیادہ نہیں پکا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو کر دیں گے سرف چھوڑا آپ نے بند کیا ہے چھلایا ہے آپ نے میکس کیا ہے آپ اس کو اس دش کے اندر سرف کریں میں جب تک پوری بیلتا ہوں اچھا پوری کے لئے میدہ نمک پانی گوندے لے تھوڑا سٹیپ آٹا گوندیں گے تھوڑا سکھ اور اس کو ڈھک کے چھوڑ دیں گے آٹے کو ریسٹ دیں گے اور تیل آپ کا یہ دیکھیں تیل آپ کا اتنا گرام ہونا چاہیے اس کے اندر سے دھویں اٹھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تیل میرا گرام ہو رہا ہے اچھا میں نے کہا بریکمم اسینا چھڑا لیں کیونکہ بڑا کوئی تیاری کر لیں یہاں پہ کاؤنٹر پہ آپ چاہے تو آپ میدے سے بھی بیل سکتے ہیں یا چاہے تو آپ تیل سے بھی بیل سکتے ہیں اچھا اور یہ گرام تیل سے بھی کہتے ہیں ملکہ بیل سکسے پہا دیکھیں اس نے آپ کے ساکتے ہیں پہنیک wackري ٹھیک ہے تیل کو بلیں پوری پوری گرام ایک اچھی پوری کے لیے اگر اٹھا اٹھا پاراتھا یہ تیسٹنگ ہوتیے اور جو بھی خواتین گھر میں پراتھا یا روٹیاں پینککس بنا رہی ہوتی ہیں ان کو معلوم ہے پہلی روٹی پہلا پینکک پہلا پراتھا یہ جاناو ٹیسٹنگ ہوتی ہے ٹیسٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھے یہ ہاتھ کی مدد سے میں اس کو پہلا لیا اچھا آپ نے بلکل پتلا اس کو بیلا ہے میں چاہوں گی گا کہ پیس کا کلوز چھوٹ لے کے دکھا سکے بلکل پتلا بیلا ہے انہوں نے پوری پتلا بے لیں گے ہاتھ کی مدد سے میں نے کہ آٹا ریس دینے کے بعد اتنا نرم ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ گرم تیر میں میں ڈالی پوری اچھا پوری ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو پریس کرنا ہے ٹھیک ہے آپ پوری ڈالنے کے بعد اس کو پریس کریں گے اور یہ پوری میری پھول بھی گئی ہے پھول بھی گئی ہے ٹھیک ہے جی مردہ کی جو ایک وہ تھی کہ پوری پھول نہیں چاہیے پوری پھول گئی ہے بلکہ میری نہیں ہمارے ویورز کی demand ہے کیونکہ زیادہ خواتینی کمپلین کرتی ہیں کہ پوری پھولتی نہیں ہے پوری پھولتی نہیں ہے تو میں نے کہا کہ جناب اس لیے کی پوئنٹ کیا ہے آٹے کو ریس دینا ہے اور آپ کا جو ہے وہ اچھا گرم ہونا چاہیے ایک پوری میری یہاں پہ آگیا آپ یہاں سس کو دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ serving کے لیے ہمیں اس کی ترکاری نکال کے رکھیری ہے ہمیں دھگ دیتی ہے اب دیدار کرائیں ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں ہمیں اچار دیا ہے اور ہلوہ بھی ہے یہاں پہ میں کھانا شروع کروں گرم گرم آپ پیسٹ کریں ٹھیک ہے میں گرم گرم کھانا شروع کرتی ہوں آپ جو ہے وہ مزید پوریاں بے لیے اور آپ یہ دیکھیں گرم اوائل کندر ڈالنے کا فادہ ہے پوری کندر اوائل نہیں ہے ہاں یہ دیکھاؤں گی اور یہ دیکھانا بنتا ہے دیکھانا بنتا ہے اگر آرہا ہے یہاں سے تو میں توڑ کے دکھانا چاہوں گی چھوٹ بان رہا ہے کتنی گرم گرم ہے اور یہ بلکل صافت ہے یہ دیکھیں کتنی صافت پوری ہے اور بلکل ایکسرا آئل نہیں ہے بلکل اوائل میں وہ ڈیپ ہوئی دی ہے یہ بلکل ایسی نہیں ہے بہت ہی مزید ہی آپ کو اوائل کا ٹیمپریچر ہائی ہونا چاہیے اوائل کا ٹیمپریچر ہائی ہوگا تو پوری آپ کی اوائل نہیں پیے گی اور پٹا پٹ سے جا کے آپ ریسیپی کاٹ کریں کے آپ دیکھیں ریسیپی نوٹ ڈاؤن کریے اور پھر واپس آئیے آپ کے سامنے گانش اور سرونگ کریں گے ہلوہ پوری اور ترکاری اجزہ ہلوے کے لیے سوجی ایک کپ چینی ایک کپ پانی ڈیر کپ گھی آدھی پیالی الائچی چاردر زردے کا رنگ ایک چٹکی ترکیب گھی کو کڑھائی میں ڈال کر ہلکا گرم کریں اور الائچی کے دانیں ڈال دیں اب سوجی ڈال کر خوشبو آنے تک بھونیں چینی اور پانی کو ملا کر شیرہ بنائیں اور زردے کا رنگ شامل کر لیں اُبال آنے پر سوجی میں ڈال دیں اور ڈھک کر ہلکی آنچ پر پکائیں گھی اوپر آ جائے تو چولہ بند کر دیں میوہ ڈال دیں اور تھوڑی دیر بعد ڈش میں نکال لیں آلو کی ترکاری اجزہ آلو درمیانے سائز کے آدھا کلو نمک حسبے زائقہ لال مرچ چھے ادت کلونجی آدھا چائے کا چمچ حلدی ایک چمچ تیل آدھا کپ گاجر کا اچار ایک چمچ ترکیب ایک کڑھائی میں تیل گرم کریں نمک لال مرچ کالی مرچ اور حلدی ڈال کر مسالہ بھون لیں اور آلو ڈال کر پکا لیں تھوڑا سا پانی ڈال دیں اور گل جانے تک پکائیں آدھا کپ پانی ڈال کر ڈھک کر رکھ دیں مناسب شوربہ ہو اور تیل نظر آئے تو چولا بند کر دیں اور ڈش میں نکال کر باریک ہرہ دھنیا اور گرم مسالہ ڈال کر گرم گرم پوریوں کے ساتھ پیش کریں پوریاں اجزہ میدہ دو کپ نمک گھی دو چمچ تیل یا گھی تلنے کے لئے ترکیب میدہ میں ساری چیزیں شامل کریں اور نیم گرم پانی سے آٹا گون کر ڈھک کر پیڑی بنا کر گرم گرم تلنے کیونکہ میں اپنے رسیپی کارڈ نوٹ کر لیا ہوں گا میں رسیسٹ نہیں کر سکتا کہ میں نے کہا میں تیسٹ ضرور کروں گی اور میں نے جواب رسیپی کارڈ نوٹ داؤن کر رہے تھے میں تو آج چک چکا رہی تھی یہاں پہ اچھا اور دیکھیں میں ایک بات اور بتانا چاہوں گی میں دیکھا ہیا جب پوری بیل رہی تو یہ پھڑ بھی گئی ہے تو آپ نے کوئی مشکل نہیں کیا آپ نے اسی کوئی سٹریٹ کیا اور اپنے اور جہاں سے پوری پھڑ جاتی ہے وہ کسی کرسپی ہو جاتی ہے تو وہ بڑا اچھا بھی لگا ہوں گا اور میں ایک ہاتھیں گی اور پوری پھڑ گئی دوبارہ سے پیڑا بناتی ہیں دوبارہ بیل رہی ہوتی ہیں تو یہ چیز پرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسی میں ہی اچھی بانتی ہے اسی میں ہی اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور میں یہاں پہ جو ہے ہمیں سرنگ پیٹ پود سے ہی ہی بنانا شروع کرتی ہے میں نے پوری بنایاں پوری چاہیے جی اور جناب ہم تو بس چلے اب کھانے کی طرف اب بیٹ نہیں ہو رہا ہم سے آلدھو یہ ناشتے کا ٹائم نہیں ہے لیکن کوئی بات نہیں ہلوپوری یہ جو ہے وہ اللہ ٹائم ہٹ ہے اللہ ٹائم فیوری ہے اللہ ٹائم ہٹ ہے اور اللہ ٹائم فیوری ہے جناب اس کے لئے انسانر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ سرونگ دیکھیں ہماری ہم نے فل سٹریت سٹائل میں ہی آپ کو سرونگ کری ہے اس بھر میں رہتے ہیں وہ ہی مزہ لیا ہے تو مزہ بڑا آجائے گا کیا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے اور یہ حلوپوری ہے جناب یہ دیکھیں میری جو پیٹ ہے وہ ریڈ ہے وہ ریڈ ہے گرمہ گرم پوریاں بھی ریڈ ہے ایم ساری اب ہم بیٹے ہی کر سکتے تو اسی کے ساتھ ہی ہم ابھی کا اپیسوڈ ختم کرتے ہیں آسین آپ نے اپنی ریسپی کے سیکرٹس جو تھے وہ ہمارے ساتھ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اسی ویکنڈ پہ آپ ہی ریسپی ترائی کیجئے اور اپنی فیمیلی کے ساتھ جو ہے وہ انجوائی کیجئے ایم سور آپ کی فیمیلی جو آپ کو دات دیتے نہیں تھکے گی اور کھاتے کھاتے نہیں تھکے گی جناب اسی کے ساتھ ہی آج کا اپیسوڈ ہوتا ہے ہمارا ختم لیکن اسی پرومیس کے ساتھ کہ پھر ملیں گے آپ سے ایک نئے اپیسوڈ اور نئی ریسپی اور نئی شیف کے ساتھ تل نین اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا مجھے اور شیف آسم کو دیجے اجازت take good care of yourself eat good and feel good اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی